السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں ویلنٹائن ڈے کے نام پر فہاشی پر مبنی کھیل سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں بلا شبہ اسلام محبت اور احوت کا دین ہے اسلام چاہتا ہے کہ تمام لوگ امن محبت اور احوت کے ساتھ زندگی بسر کریں اسلام محبت کا درس دیتا ہے مگر ایسی محبت نہیں جو حوث پرستی میں رنگی ہو اسلام اس کی جاست نہیں دیتا کہ غیر محرم کے ساتھ دوستی کا ناتہ جوڑ کر بے ہیائی کو عام کیا جائے محبت کو غلط رنگ دے کر لفظ محبت کو بے ہیائی اور فہاشی سے ملانا محبت جیسے پاکیزہ انسانی جذبے کی توہین ہے ہر سال چودہ فروری کو عالمی یوم محبت یا ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جانے والا یہودی تہوار ہمارے معاشرے کو دیمت کی طرح چاٹ رہا ہے اس شیطانی رسم نے بے ہیائی کا طفان برپا کر دیا ہے افت و عصمت کی عظمت اور رشتہ نگاہ کے تقدس کو پمال کر دیا ہے اور دینی اور احلاقی اور شرعی طریقوں کا گھلہ گھونٹ کر رکھ دیا ہے معاشرے کو پراغندہ کرنے اور حیاء و احلاق کی تعلیمات کی دھجیاں اڑانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور مغربی دنیا نے بھی بے ہیائی کے عالمی دن کو محبت کے لبادے میں حوب پروان چڑھایا تاکہ اپنے شیطانی مقاصد حاصل کیے جا سکیں بادنگاہی، بے پردگی، فہاشی اور ریانی غیر محرم لڑکے لڑکیوں کا میل ملاب اور پھر اس نجائز تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور آگے بھڑ کر بدکاری تک کی نوبت جیسی برائیاں اس تہوار کو منانے کی مثالیں ہیں جس کا نتیجہ معاشرے میں ہم قتل و غیر کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کبھی اس نام و نحاد محبت نے حامند کی ہاتھوں محبوبہ کا قتل کروا دیا تو کبھی پرانے عاشق نہیں ہونے والے حامند کی جان لے لی کبھی محبت کی نکامی پر دھو بائیوں نے خود کشی کر لی تو کبھی نوجوان ٹرین کے آگے کود گیا کبھی نکام عاشق نے والدین چچا مامو حالہ کو قتل کر دیا تو کبھی ایک ہاندان نے دوسرے ہاندان کو موت کی نین سلا دیا یہ وہ احباری سرحیاں ہیں جو نام و نحاد محبت کی بنا پر معاشرتی علمیہ بن چکی ہیں اور آئے روز احبار کے زینت بنی ہوتی ہیں اگر ہم ویلنٹائن ڈے کی تاریخی حقیقت پر نظر دڑائیں تو یہودی اور مغربی تہذیب کے شیطانی مقاصد روز روشن کی طرح واضح ہوتے چلے جاتے ہیں اگر ایک انسان اسلامی تہذیبات کو پسے پشت ڈال کر فہاشی اور بےہیئی کی راہ پر چل پڑے تو یہودیت اور مغربی شیطانوں کا عالی کار بن جاتا ہے یا اس کا پھر انجام موت ہوا کرتی ہے آج کی مغربی دنیا کا اولین مقصد ایک نوجوان کو اسلام اور رہانیت اور مانویت سے دور کرنا ہے تاکہ وہ نوجوان مغربی طاقتوں کا غلام بن جائے یا بھی کٹھن حالات کے پنجرے میں قید ہو کر مر جائے جس کے لئے مغربی طاقتوں نے معروف رسالے ٹائم میگزین کے مطابق ستارہ بلین ڈالر صرف اس تہہوار پر حرچ کر دیئے تاکہ بےہیئی کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو پامال کیا جا سکے لامہ اکبال نے مغربی تہذیب رسم رواج کے بارے میں کیا حوب کہا تھا پیغام یہ دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج پیغام یہ دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے میرا جسم میری مرضی کا غلیز نعرہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا علمی سائنسی اور معاشی ترقی کے ساتھ دور جہالیت کی تہذیب احتیار کرنا اپنے نفس کے ساتھ سریحن ظلم ہے مسلم دنیا کو اس دردناک حقیقت سے اگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے حلاف اقدامات کیے جا سکیں اس دن کو یوم محبت کی بجائے یوم حجاب و حیاء کے طور پر منانا ضروری ہے تاکہ اسلامی تہذیب کی تربیج ہو سکے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی تہذیب کو پروان چڑھائے تاکہ حیاء و پاک دامنی کے ذریعے معاشرے میں امن و امان برقرار رہے آہر میں آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی صورت نور میں ارشاد فرماتا ہے اے نبی مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے بہت پاکیزہ حکم ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی حبر ہے اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں ایک اور مقام پر پردے کے بارے میں ارشادی باری طالع ہے فرمایا اے نبی اپنی ازواج اپنی بنات اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے موں پر ڈالے رکھیں یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو پس وہ تکلیف نہ دی جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ایک اور مقام پر عورت سے دوستی کے حوالے میں ارشاد باری طالع ہے کہ تمہارے لئے پاک دامن عورتیں اس وقت حلال ہیں جب تم ان کو ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو آگے سوٹ نساء میں مومن عورتوں کے عصاف بیان کیے گئے ارشاد باری طالع ہے مومن عورتیں پاک دامن لہتی ہیں نہ شہوت پرست ہوتی ہیں اور نہ حفیہ دوست بنانے والی حدیث پاک میں ہے کہ ہاتھ کا زنا نہ مہرم کو پکڑنا ہے پاؤں کا زنا حرام کی طرف چل کر جانا ہے اور موہ کا زنا بوسا لینا ہے ابو دعوشریف کے ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کا گھرز گھوم بھیا جائے تو یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوے جو اس کے لئے حلال نہیں تو دوستو جو انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے آؤ اللہ کے حضور ان کی معافی مانگیں اور اپنے زندگی کو اللہ کے احکام پر قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حق دار بن جائیں اللہ ہم سب کا حاتمہ بال ایمان کرے آمین یا رب العالمین